یہ ایک سچی گھٹنا ہے جو ہر اس بچے اور اس بچے کے پریوار کی ہے جن کے ساتھ سماج میں رہنے والے کچھ ایسے بھیڑیے جو انسانوں کی کھالوں میں چھپے رہتے ہیں وہ بلاتکار کرتے ہیں بھلے ایسے ہیوانوں کو کانون سزا دے دے پر جن بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ زندگی بھر اس صدمے سے باہر نہیں نکل پاتے شروعات میں ایک شہر کے اوپر اڑتی بھی ایک پتنگ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی مرضی سے کہیں بھی اڑ رہی ہوتی ہے اسی شہر میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام ایم ہے ایم ماتر آٹھ سال کی ہے لیکن وہ بہت سمجدار ہے جب وہ سکول سے گھر جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کا دوست دکھایا جاتا ہے جس کا نام پیٹ ہے حالکہ وہ پیٹ کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے لیکن پیٹ وہاں سے اکیلہ ہی بھاگ جاتا ہے یہ دونوں آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں کیم اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور اگلی صبح جب وہ سکول جانے کے لئے تیار ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی موم سے اپنے بال باننے کے لئے کہتی ہے پر اس کی موم بیزی ہے ساتھ یہ اس کے ڈیڈ بھی بیزی ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں بال باننا آتا ہے دراصل ایم کے موم اور ڈیڈ دونوں ہی ورکنگ ہے اور دونوں ہی کام کرتے ہیں حالکہ وہ ایم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ چاہ کر بھی اسے بہت زیادہ وقت نہیں دے پاتے اب اسکول جانے کے لئے ایم تیار ہو چکی ہے لیکن آج بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے اس کی موم اسے کہتی کہ میں تمہیں اسکول چھوڑنے کے لئے آؤں ایم کہتی میں تین منٹ میں بھاگتے ہوئے پہنچ جاؤں گی اس کی موم اسے کہتی کہ تم بڑے والے راستے سے جانا وہ راستہ زیادہ سیف ہے ایم اپنے اسکول کے لئے نکل جاتی ہے ایم کے جتنے بھی دوستیں وہ سب بھاگتے ہوئے اپنے اسکول پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ایم بھی اسکول کے راستے میں ہوتی ہے تب ہی دور سے دکھایا جاتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ پتنگ جو اس کہانی کی شروعات میں آسمان میں آزادی سے اوڑ رہی تھی اب وہ زمین پر پڑی بھیگ رہی ہے وہ آدمی اس پتنگ کو اٹھاتا اور ایم کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ ایم سے پوچھتا ہے کہ یا تم اسکول جا رہی ہو ایم کہتے ہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا چھاتا بہت اچھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں ایم کہتے ہیں کہ مجھے سکول کے لیے دیر ہو رہی ہے اور وہ اسکول کی طرف دیکھتی ہے جو اس سے تھوڑا سا ہی دور ہوتا ہے پر وارش کی وجہ سے کوئی بھی بہار نہیں ہوتا ایم پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی ہے لیکن پیچھے بھی پوری طرح سے سنناٹا ہوتا ہے اور اگلے پل ہمیں کم کا چھاتا دکھایا جاتا ہے جو پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے اس کے بعد کم کے جوتے اس کا بیگ اس کا سامان جو کہ ایک سنسان جگہ پر پڑے ہیں اور وہاں پر ایم بھی ہیں ایم کسی طرح سے اپنے موبائل سے ایم بولنس کو کال کر دی ہے یہاں پر ایم بولنس آتی ہے اور ایم کو ہاسپیٹل لے جائے جاتا ہے اور اب یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے ہاسپیٹل میں ایم کی موم آ کر جب اس کی حالت دیکھتی ہے تو وہ گھبرا کر گر جاتی ہے اس کے پورے شریر پر گھاؤ کے نشان ہوتے ہیں دراصل اس آدمی نے نہ صرف اس کا ریپ کیا تھا بلکہ اسے مار مار کر اردمرہ بھی کر دیا تھا تاکہ اس کی مرتی ہو جائے اور حالکہ ایم ابھی زندہ ہے لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا اس کے انٹسٹائن کے چھوٹے اور بڑے پارس ہمیں نکالنے پڑیں گی اب ایم کا آپریشن کیا جاتا ہے اور آپریشن کے بار ڈاکٹر ایم کے ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ ہمیں اس کا لارد انٹسٹائن اور اینس نکالنا پڑا جس کی وجہ سے ہمیں اس کی باڈی میں آرٹیفیشل اینس لگانا پڑا اور اب ایم کے شریر میں ایک آسٹومی پیگ لگائے جائے گا جس میں اس کا بیسٹو مانٹیریل نکلے گا اسے پوری زندگی عبیسی طرح سے رہنا پڑے گا ایک ہیوان کی وجہ سے یہ ہستہ کھیلتا پریبار پوری طرح سے دھو گیا ہے ایم جب بھوش میں آتی ہے تو اس کے ڈیڈ اس سے ملنے کی لے جاتے ہیں ایم اپنے ڈیڈ سے بوستے کہ ڈیڈ آج آپ کام کر دیں گے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میرا کام ہو چکا ہے ایم اپنے ڈیڈ سے کہتے ہیں کہ ڈیڈ اس پورے آدمی کو ضرور بخل اس نے مجھے بہت ڈیڈ پہنچایا اس نے جو پینٹ کہنی کہ اس میں بہت ساری پاکٹس تھے ایم کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ تم ابھی آرام دیں گے ایم کہتے ہیں کہ مجھے لیڈ آگے ہیں اور اگر میں سو گئی تو شاید میں سب کچھ بھول جاؤں گا دراصل وہ چاہتے ہیں کہ کسی میں کی برسر اس آدمی کو پکھا جائیں حالت کہ ایم آت رات ساتھ کی ہیں لیکن وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہے ایم آت سو گھانے ہیں اور اس کے ڈیڈ بڑی خشکن سے لڑتا دے ہوئے اس کے بار سے پاکٹ اور ایم کے ڈیڈ کو پتا چلتا ہے کہ اس آدمی نے اس کی بیٹی کے ساتھ اس ساتھ کیا ہے پولیس کو اس کے بارے میں پتا چل چکا ہے اسی لئے پولیس ٹیشن جاتے ہیں جہاں پر اسے پولیس بتاتی ہے کہ ابھی اس آدمی کے خلاف ہمارے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس کے لئے ہمیں ایم کے سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوگی ایم کے ڈیڈ جب یہ بات ایم کی موم کو بتاتے دونے بہت گصہ آتا ہے وہ کہتے کہ ابھی ابھی وہ اتنے بڑے حادثے سے گزری ہے اور تم چاہتے کہ وہ پولا حادثہ دوبارہ سے یاد کریں یہاں پر ایم کی موم ڈیڈ کے بیچ میں آرگوینٹ سونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے حساب حساب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی میٹری طور پر پولیس سے انسپیول ہیں ابھی ہاں پر جو لیڈی پولیس ہوتی ہیں وہ ایم کے ڈیڈ کو بولتے کہ آپ کو بچھا جاؤ اور ایم کے جو خیراؤنے ہیں وہ لے کر آؤ یہ سن کر ہی ایم کے ڈیڈ حیرام ہوتے ہیں لیڈی پولیس اسے بچاتی ہے کہ ایم کے لئے جو سائیکیٹرک اپوائنٹ کی گئی ہے اس نے مجھے ایسا تم سے کہہ نکلے گا ایم کے ڈیڈ گھر آ جاتے ہیں اور وہاں پر جو اس کا سب سے پیالا کارڈن کیریکٹر کو کماغ ہوتا ہے وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ہاپپٹیٹر لے جاتا ہے ہاپپٹیٹر لے لیڈی سائیکیٹرک آتی ہے جو اب بھی قائد آج کریں جو اس سے بات کریں گے یہ فیسیکلی چیلنج ہوتی یعنی کہ یہ چلنے ساتھ تو ان کے بعد جاتے ہیں ان کے ریڈو سٹا کارڈن کیریکٹر جو خردے لے کر آئے ہیں سائیکیٹرک اس سے اسے نعمل کرنے کی کوشش جب نعمل ہو جاتا ہے تو وہ اس سے سبان کچھنا شروع کرتی ہے یہاں پر سب کچھ دیکھار ہو رہا ہوتا ہے اور اب ان کو ایک ایک کر کے کئی لوگوں کی فوٹو دکھائی جاتی ہے اور جب اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آتا ہے جس نے اس کا یہ حال کیا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے سائیکیٹرک سمجھ جاتی ہے کہ یہی وہ آدمی ہے اس کے بعد ان کو کئی ساری چھوٹی چھوٹے فوٹوز دکھائی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان میں سے وہ آدمی کون ہے ان بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور اس درندے کی فوٹو پر انگلے لگاتی ہے جس نے اس کا یہ حال کیا ہے اب پولیس کے پاس پورے ثبوت ہے وہ اس کو آریسٹ کر سکتی ہے سائیکیٹرک جنران سے بھار جا رہے ہوتی ہے وہ ان کے ڈیٹ کو کہتی ہے کہ ان کو فیسیکلی ایموشنلی دونوں طرح سے ہیر کرنا ہوگا اور یہ فیملی کی مدد کے بنا نہیں ہو سکتا ساتھی ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں اور تمہاری پتنی کو بھی ٹریٹمنٹ کی صورت ہے وہ اپنا وزٹی کارڈ دیتی ہے وہ کہتی کہ تم کبھی مجھے کال کر سکتے ہیں یہ سنی کے بعد ان کی موت کو گصہ آ جاتا ہے وہ کہتی کہ تم ہمارے دماغ کیا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو اور وہ اس کا کارڈ اسے واپس کر دیتی ہے نہیں پولیس ہاں اس کے وزٹ کو بخر لیتی ہے اس کے بھکڑے جانے کے بعد میڈیا میں بہت زیادہ اچھل جاتے ہیں اور سب کے سب ہاؤسپیٹل کے بہار آ جاتے ہیں اور جب بھی بات ان کے ڈیٹ کو پتا چلتی ہے تو بھاگتے ہوئے ہاؤسپیٹل کے اندر جاتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو میڈیا سے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میڈیا اس پاس تھی ساتھ تک اچھا لے گی اور جب وہ اپنی بیٹی کو دوسرے روم میں شیفٹ کر رہے ہوتا ہے تب ہی میڈیا بھی اندر آ جاتے ہیں لیکن ان کے ڈیٹ اپنی بیٹی کو بہت نور ہا لے گا ساتھ ہی ساتھ اس کی گلوکوز کی پوٹل کو بھی پکڑ لے گا اور سیڈیو سے بھاگتے ہوئے اوپر جاتے ہیں ان کی ماؤں بھی میڈیا کو روپنی کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ان کی ماؤں بھی ہو سجا تھی کیونکہ وہ بڑکنل بھی ہو جاتے ہیں ان کے ڈیٹ اپنے کو ایک دوسرے گھنے میں لے جاتے ہیں ہم اپنے ڈیٹ سے خوش دے کیا میں نے کوئی غلط نہیں کیے اس کے ڈیٹ کرنے کے تک تم نے کوئی غلط نہیں نہیں کی یہاں پر ان کا کلاوسٹ می بیگ جس کے اندر اس کا ٹویلیٹ ویسٹ مٹیریل سٹور ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے جس وجہ سے اس کا ٹویلیٹ بیٹ پر گرنا شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کے ڈیٹ اسے فکس کرنے کے لئے اس کے کپڑے کھولنا شروع کر دیں تو اسے پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈیس آرڈر کا اٹیک آجاتا ہے یعنی کی اسے وہ پلوں کھٹنا یاد آجاتی ہے جب اس لے پس نے اس کا ریپ کی آجاتا وہ پوری طرح سے ریسلے سو جاتی ہے شروع میں اس کی ڈیٹ سمجھ نہیں بانے پر کچھ ہی بلوالوں سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی کیا فیل کر دیں وہ پیچھ ہٹ جاتے ہیں اور اس پاس سے ان کا دل پھونے چاہ سے ٹوٹ جاتا ہے وہ شام کو دوالے سے ایم کے خونے جاتے ہیں اور ایم انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو پھولی طرح سے چاہر سے کور کر دیں ایم کو بتاتے ہیں کہ تمہاری موم کی طویر ٹھیک نہیں ہے کسی کو تم سے زیادہ ملنے پہ نہیں آسکتی انہوں نے مجھے پتایا تھا کہ تمہیں ایک سیبلنگ چاہیے بہت جلد تمہارا چھوٹا بھائی جاتے ہیں لیکن ایم اپنے ڈیک سے بلکل بھی بات نہیں کرتی اور نہیں وہ اپنے چہلے سے چادر آٹاتا ہے ان پاس سے ان کے دیٹ کو بہت دکھتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آسے میں جو انشکنٹ ہے اس مجھے سے ایم نہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کی دیٹ کا اس سے دلکھولی طرح اسے جوٹ جاتا ہے وہ ان کو کہتے کہ اپنے اپنا موں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں یہاں پر دھیرے دھیرے ہسپٹل کا بل بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور ان کے دیٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اسی لئے وہ اپنے دوست کو کال کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اس کے دوست نے پہلے بھی اس کی مدد کیتے ہیں اور اب بھی وہ اس کی مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ تم یہ ماں سمجھ نہ کہ تم چھٹی پر ہو دراصل وہ اپنے دوست کے لئے بہت زیادہ concern ہوتا ہے اب وہ دن آتا ہے جب کوٹ میں اس آدمی کی پیشی ہے جس نے ایم کا ریپ کیا تھا اور جب اس سے کوٹ میں سوال پوچھے جاتے ہیں تو پوری طرح سے افکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کنسٹرپشن سائٹ پر کام کرتا ہے میں نے پوری رات کام کیا صبح میں نے دارو بھی اور واپس اپنے گھر آ کر سو گیا اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں پھلا حالت کہ اس کے خلاب پورے ثبوت ہوتے ہیں اس کے گفروں پر ان کا بلرڈ ہو ساتھے ساتھ اس کے جوتوں پر اس جگہ جو پیٹی بھی ہوتی ہے جہاں پر ایک پورا حافظہ وقت وہ اپرادی یہ بول دیتا ہے کہ میرے چوتے چوریوں میں تھے اور ایک دن پہلے جب پولیس نے مجھے ارس کیا وہ اپنا بھی میرے گھنٹے بھارا گئے دراصل اس کی کہنے کا مطلب یہ ہو جائے کہ پولیس اسے فسا رہی ہے یہاں پر ان کے ڈیڈ کا عطوز بھی ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے وہ جھوٹا اٹھا کر اسے مارتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو انسان کہتے ہو پولیس والے اسے پکڑ کر مار لے جاتے ہیں اور اب ان کے ڈیڈ واپس پاکٹر میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کمرے میں کچھ لوگ ہے جو کارٹون کی ٹریسز پہن کر اسے انٹرٹینک کر رہے ہیں اور ان بھی اسے بھاگ پرش ہوتی ہے دراصل یہ اس کی وائف اس کی وائف کی کوسٹ اور یہاں کی نرس ہوتی ہے یہ سب کچھ اس سائیکیٹرس نے کرنے کے باہر تھا جو یہاں پر ان کی گھائی لے لکھرائی وہ کی وائٹ نے اسے دوبارہ بھلا لیا ہوتا ہے لیکن کاؤسٹیوم کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان اس خرچے کو آف آرڈ نہیں کر سکتا اور جب وہ کاؤسٹیوم والوں کو کھریٹ کارٹ سے پیوٹ کرتا ان سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ ایک کاؤسٹیوم کی ایک ہفتے کی قیمت گتی ہے وہ سے بتاتے ہیں کہ ساڑھے تین سو ڈالرز لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے وہ کہتا ہے کیا مجھے انسٹالمنٹ پی مل سکتا ہے یہ سننے کے بعد وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے ساتھ ساتھ اسے اس کے حالاتوں کا اندازہ بھی ہے اسی لئے وہ اسے کاؤسٹیوم فری میں دے رکھتا ہے وہ کہتا ہے جب تمہارا کام ہو جائے تو مجھے لوٹا دینا اور یہ ڈریس یہ فیس کوکو مونگ کا ہونا ہے اور اب اس کے ڈیروں کوکو مونگ کی ڈریس پین کر اس کے کبرے میں جاتے ہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے ساتھ اساں کو اپنے کوکو مونگ کو اپنے گلے سے بھی لگا لیتی اگلی صبح سائکائکٹریسٹ ایک وار پھر سے ایک سے باتیں کرتی یہ دونوں بہت ساری باتیں کرتے ہیں سائکائکٹریسٹ ایک کو یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارے سکول کھولنے والے درددد سمر ویکیشن چل رہے گی وہ ان سے پوچھتے کیا تم سکول جانا چاہو گے ان کہتی ہے کہ نہیں دراصل ان کے لگتا ہے کہ جو ہی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے سب دوستوں کو بتا ہے سیلیو شنمندگی کی وجہ سے سکول نہیں جانا چاہتے ہیں سائکائکٹریسٹ ایک پوچھنے کی طریقیں اثر ہوتا ہے اور یہاں پر تمہارا چل رہے گی ان پر دردد دماغ میں کیا جانا ساتھنے کی لئے مجھے سے میرے مونٹ ہے کام پر نہیں جانا چاہتے ہیں ساتھیں میری بیماری میں یہاں پر علاج میں بہت زیادہ خرچا کرتے ہیں یہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا حالانکہ میں اپنے دوستوں کو سکول کو بہت مس کرتی ہوں پر بتا نہیں کہ میں سکول جا پاؤں گی کی نہیں میں ہر رات کو سونے سے پہلے پرے کرتی ہوں کی اگلی صبح جب میں اٹھوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائی یہ ایک سپنا ہو پر جب بھی میری آنکھ کھلتی تو سب کچھ ویسے ہی رہتا ہے جیسا اس وقت ہے میری گرینی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں مرنا چاہتی ہوں اس وقت میں اس بات کو نہیں سمجھ پاتی تھی لیکن اب میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں پتا نہیں میں پیدا ہی کیوں ہوئی دراصل اس کے دل اور دماغ میں بہت سالے حسین ہاؤں جنہیں مرنے میں ابھی بہت وقت آگے گا اب اس کی مام ڈیڈ اسے گھر لے لے گیا جاتے ہیں لیکن ابھی بھی وہ اپنی ڈیڈ کی طرف نہیں دیکھتی اسیلے جب اس کے ڈیڈ ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ بیچ پہ ایک پردہ لگا لیتے ہیں اب ان کی گاڑی اس تحقہ سے بزرتی ہیں جہاں پر ان کے ساتھ یہ ہاتھ سا باتا اور اس جگہ کو دیکھ کر اس کی دبیت راہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ڈیڈ فانس ڈرائیو کرتے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گاڑی سے اترتے اسے وومٹ ہو جاتے ہیں تب ہی وہ اپنی مام ڈی شاک کے بھانٹ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کے دوست کو نکھاک اور پڑھ پیم دی بہت سارے اس کے لئے اچھے اچھے نوٹس لکھے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر اسے اچھا لگتے ہیں اگلی صبح پیٹ اس کے ڈیڈ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اس صبح میں ایم کے ساتھ گیا ہوتا تو اس کے ساتھ بھانتا ہے اور یہ کہنے کے بعد اس دور جو اسے رونے لگ جاتے ہیں ایم کے جائد سمجھاتے ہیں کہ تمہاری اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے ایم کے دوستوں نے یہاں پر اسے بہت سارے گریٹی کارز لکھے ہوتے ہیں اسی لئے اب اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے اور اب یہ بھی اس کے آنس اسے سکیم لے جاتے ہیں اور اس کے پیٹ میں جو اس کا کلاؤسٹیوی بیگ بند آنا ہے اس میں اس کا بیسٹ مٹینے لائے جس سے اسے دور سار جیس لگنا ہوتا ہے کیونکہ جب بچے پوچھے گئے کہ یہ کیا ہے تو اس کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوتا ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اس کے دوست بھی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی لئے ان تھوڑا سا گھورا جاتی ہے اور تب بھی اس کے ڈیڈ وہاں پر کوکو مان کی ڈریس پین کرا جاتے ہیں جس سے اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ کونفیڈنس بھی آتا ہے اور وہ اپنے آنٹ کے ساتھ سکوٹ چلی جاتے ہیں یہاں پر اس کے ڈیڈ ہمیشہ اسے چیز کرتے ہیں تاکہ اس کو اکیلا پناہ رکھیں اور وہ اس کی ٹیچر سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسے میل ٹیچر سے دور رکھیں ویڈیو جانتے ہیں کہ میلز کو لے کر اس کے دل میں بہت اور در ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی پیٹی کے لئے ایک بیگ بلا دیں جو کمر میں باندھنے والا ہوتا ہے جنہوں چوکلیٹ ڈال جاتے ہیں تاکہ جب پچھے اسے پوچھے کہ تمہاری کمر میں کیا ہے تو بتا ساتھیں کہ یہ بیگ ہے جس کے اندر چوکلیٹ ہے تو اس کے ڈیڈ نہیں چاہتے کہ اس کی بیٹی کو کسی بھی طرح سے ایمبیرسمنٹ ہوتا اور اگر در سکر میں ہوتا بھی ایسے ہے اس کے دوست اس سے پوچھتے کہ تمہاری کمر میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بیگ کے اندر چوکلیٹ ہے وہ نے چوکلیٹ کھانے کے لیے دیکھتے ہیں اور اب پیٹ اور وہ دونوں ایک ساتھ بنا جاتے ہیں اور پورے راستے اس کے ڈیڈ ڈن سے اسے بار بار اسے پیچھ کرتے ہیں تاکہ وہ اسے کونفیڈنٹ دلا سکیے کہ اس کا دوست اس کے ساتھ بہت جنگیوں سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر اسے پیچھتے ہیں وہ کوکو مونگ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لیکن کو کوکو مونگ اسے بات نہیں کرتا اس لیے وہ سب اپنی موم کے پاس لے جاتی ہے اور کوکو مونگ سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے اندر میرے ڈیڈ ہیں اور جب کوکو مونگ کا ماسک اتارا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کے ڈیڈ ہوتے ہیں دراصل اس کے اندر رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ام کے ڈیڈ پولی طرح سے پسینے میں بھیگے ہوئے ہوتے ہیں ام اپنے ڈیڈ کا پسینہ پوچھتی ہے اور اس کے ڈیڈ اور اس کی بیچ میں جو دوریاں تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے اس کے بعد ام کے ڈیڈ کو بلایا جاتا اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ ام کا کیس اب کمزور پڑ رہا ہے کیونکہ ریپیسٹ نے کلیم کیا ہے کہ وہ فیزیکلی اور مینٹلی کمزور ہے سابقی ساتھ جس صبح یہ حاصل ہوا تھا اس صبح وہ ٹرنگ تھا اسی لئے اس نے پیٹیشن پرج کی ہے اور جو گوائی ہم نے ام کی کیمرے میں ریکارڈ کی تھی وہ بھی اب خارج کر دی گئی ہے یعنی کی ام کو کوٹ میں آنا پڑے گا ان کے ڈیڈ جانتے ہیں کہ ام کیلئے بلکل بھی خیم نہیں ہے وہ ساتھ میں کا سامنے کمی بھی نے کھٹا ہے کی جس نے اس کے ساتھ اس سن جٹ کیا اور ان کے ڈیڈ اس لئے کس سے ملنے کے لئے جیل میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے سن جٹ کیا تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی ہم نہیں ہے کوئی انسان اثر نہیں کرتا ایک سووری ایسا کانس کرتا ہے پر انہیں پلو سمجھاتے کی بات بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن بہت جلدی میں پیسے کنا لوں گا اور تم جتنا بولو گے میں اتنا پیسے تمہیں دے دوں گا کیڈایٹ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھول رہا اس کو سب کچھ یاد دے اور اب وہ ریپیس ٹیم کیڈایٹ کو دھنکی دیتا وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سمجھا دک نہیں ہے تو میں بہت جلدی گیل سے نکل جاؤں گا اور جو میں نے ایک بار کیا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا اس سے ایمپی ڈیڈ کو کچھ سا جاتا اور چیئر سے وہ گلاس پر مارنا شروع کر دیتا اب وہ دن آتا ہے جب ایک بار پھر سے کوئٹ میں اسی نے بیس کی پیشی یہاں پر ان کو بھی گلائے جاتا ایم اسے پہچان لیا موجود اس کے ججھ اسے کیول کارا ساہے اسے دھنک جاتا ہے اس سے بورد بھی بیٹھا وہ ہر انسان پوری طرح سے دھنک جاتا ہے اور اب ایم کے ڈیڈ اسے مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے دراصل ایم کے ڈیڈ نے ایک رات پہلی یہ ڈیسائٹ کر لیا تھا تھی اگر جج نے اسے کم سزا سنا ہے تو اسے مار دیں گے ایم نے یہ بات سن لی تھی اور جب ایم کے ڈیڈ اسے مار رکھ لے جاتے تو ایم اپنے ڈیڈ کا پیر پکڑے وہ اپنے ڈیڈ سے روتے روتے کہتے کہ ڈیڈ گھر چلی اس کے ڈیڈ اس کے کہنے پر بھوک جاتے اور اپنی بیٹی کو گلی سے لگا لیتی اور کچھ وقت بیٹتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ ایم کی مام کی ڈیڈیوری ہو جاتا کہ یہ ایم کا ایک بھائی ہوا ہے ایم کے ڈیڈ کہہ جو کہ میں نے ایم کا نام لکھا تھا اور اب بھی اپنے بھائی کا نام رہے گی یہاں پر اس کا دوست پیٹ بھی ہوتا ہے اور پیٹ اور ہم اسی طرح سے مزاگ کرتے ہیں جیسے پہلے کیا کرتے ہیں یہاں پر سب کچھ نور پر دیکھتا ہے اور شاید کہ یہ صح ہوتا ہے یہ کئی بار سکول سے سکول ختموں سے پہلے نہیں کرتا تھی آج بھی وہ اس طرح میں سے باہر نہیں کرتا ہے یہ صح ہوتا ہے کہ اس کی بھائی کہ اس کی زندگی میں آنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک نئی امید ایک خوشی نے اب کا عباس آیا جو اسے زندگی میں ایک نئی دکھتا ہے یہ کہانے کچھ لوگوں کی زندگی کا ایسا در دیں زندگی بھر ان کے ساتھ جائے سٹھا جاتے دنیا کا کوئی حسان سنسکتا جاتا ہے انہیں دنیا کی ساری کشنیاں جانتا ہے لیکن دون کی ساتھ بیتا ہوتا ہے جو بیترا ہوتا ہے اسے سمجھ پانا محسوس کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے